السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کیلئے ٹائم نکالنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس ایک درخواست کی چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا پریس سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ نے بیس سال بعد پورے بیس سال بعد بگرام ایئر بیس جو افغانستان میں مشہور ایئر بیس ہے اس کو خالی کر دیا بس اس سے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طاقت جتنی بھی بڑی ہو اور ٹکنالوجی جتنی بھی زیادہ ہو لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نسرت کے سامنے وہ صفر ہے اور زیرو ہے سوپر طاقت کو صفر طاقت کیا اللہ کی قدرت نے اور اللہ کی نسرت اور مدد نے وہ طاقت اور ٹکنالوجی کے اس دنیا میں مست تھے اور مگن تھے کہ ہم آکے بس اپنی حکمرانی قائم کریں گے اور یہاں پہ بزوری طاقت اور بزوری ٹکنالوجی مسلمان خطے کو اور خصوصا ان کی نظریں کیونکہ پاکستان کے اوپر تھی کہ افغانستان کے قبضے کرنے کے بعد پاکستان پہ انہوں نے دوریں جھمائی ہوئے تھے اور نظر انہوں نے گاڑی ہوئی تھی لیکن یہ تو اللہ کا کرنا تاکہ اللہ تعالی نے اس کو نیست و نابود کر دی اور اب خود اپنے مدد آپ کے تحت وہاں سے نکلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں وہاں سے بگرامی اربیس جو وہاں کا ریڈ کی ہڈی کی اس کی اہمیت اور حیثیت تھی اس بگرامی اربیس کو بھی اب امریکہ نے خالی کر دیا اس سے پہلے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو 1965 میں بھی ایک مکار دشمن انڈیا نے بھی یہ اندیا دیا تھا اور یہ طاقت کے اور اپنے اس ٹکنالوجی پہ اور اپنی افرادی قوت پہ اتنا وہ مست تھا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور پاکستان پہ چڑھ دوڑا تھا لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پاک پہنچ کے ساتھ تھی اللہ کی نصرت پاکستان کے ساتھ تھی تو اللہ تعالی نے اس کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا اور اس کا سر بھی خاک میں ملا اور وہ 1965 میں دم دبا کے بھاگا اور آج تک وہ بھاگ رہا ہے پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتا تو الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے چاہے جتنے بھی ٹکنالوجی والے ہو چاہے جتنے بھی افرادی قوت والے ہو چاہے جتنے بھی پاور پل ہو لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ